اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسمی عمیر کریم اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر آفیس سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم جامعہ حفظ البیتن کے متعلق بات کرنے والے ہیں کہ آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں یہ انشاءاللہ ہم آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے شروط کیا ہیں کیا کیا خصوصیات ہیں کون کون سے مطلوبہ کاغذات ہیں تو یہ آپ کے سامنے ایڈمیشن کا پورٹل اوپن ہے یہاں پر آپ کے سامنے سب سے پہلے ممیزات المقدمہ لطالب المنح الخارجیہ اسٹرنل سکولرشپ والے سٹوڈنس کو کیا کیا سہولیات دیتی ہے جامعہ یہ آپ کے سامنے کچھ باتیں انہوں نے رکھی ہیں سب سے پہلے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ طالب علم کو ٹکٹ دیا جاتا ہے شروع کے اندر جب وہ پڑھنے کے لئے آتا ہے یہ ٹکٹ وہ استعمال کر سکتا ہے کبھی بھی لیکن وہ کسی اور کو یہ ٹکٹ نہیں دے سکتا خود استعمال کرے گا دوسرے نمبر پر شرط ہے صرف مقافہ شہرین لطالب طالب علم کو دو مہینے کا مقافہ دیا جاتا ہے جب وہ جامعہ کے اندر پون جاتا ہے تاکہ وہ اپنی ضروریات زندگی کی کچھ چیزیں خرید سکے اپنے کمرے کے لئے اور اس طرح کتابیں وغیرہ کے لئے بھی یہ پیسے ہوتے ہیں اچھا اس کے علاوہ دوسرے کچھ خصوصیات ہیں جس سے طالب علم فیدہ اٹھا سکتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے ایک شرط یہ ہے کہ جامعہ آپ کو ہر سال کے آخر میں ٹکٹ دیتا ہے جو آنے جانے کے لئے آپ کا ٹکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اسی ٹکٹ پر جاتے بھی ہیں اور آتے بھی ہیں یعنی دوسرے ختم ہونے کے بعد جامعہ آپ کو ٹکٹ دیتا ہے اس کے علاوہ تین مہینے کا جامعہ آپ کو مقافہ دیتی ہے جب آپ متخرج ہو جاتے ہیں اور اپنی کتابیں وغیرہ آپ لے کر اپنے ملک کے طرف روانہ ہوتے ہیں تو ڈیلیوری چارجز جو اس کے ہوتے ہیں تو جامعہ آپ کو تین مہینے کا مقافہ دیتی ہے اس کے علاوہ طالب العلم اگر دو سمیسٹر کے اندر ممتاز مطلب اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ نوے سے اوپر آ جاتی ہے پرسنٹیج اس کی دونوں سمیسٹر کے اندر یعنی کہ پہلے سمیسٹر کے اندر سارے سبجیکٹ میں اس نے نوے پرسنٹ سے زیادہ حاصل کی اور دوسرے میں بھی تو پھر اس کو انعام کے طور پر ایک ہزار ریال آخر میں دیا جاتا ہے یعنی کہ سنہ دراسی ہے تو آخری جو مستوہ ہوتا ہے اس کے اندر اس کو پھر مقافہ ایک ہزار ریال اس کو بطوری نام دیا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں تول جامعہ خدمت و استخراج و تاشیرہ والاقامہ جامعہ آپ کو ویزا لگا کے دیتی ہے آپ کو اقامہ دیتی ہے یعنی کہ اقامہ کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر جو آپ کا ایڈی کارڈ کے طور پر یوز ہوتا ہے اس کو اقامہ کہتے ہیں اس کے علاوہ میڈیکل کے حوالے سے بھی جامعہ آپ کو فیسلیٹیز دیتی ہے آپ بیمار ہوتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ جامعہ کی طرف سے ہی سارا خرچہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جامعہ آپ کو سکن دیتی ہے یعنی کہ ریحیش کے لیے آپ کو جامعہ ہاسٹل دیتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی علمی یا کوئی اجتماعات یا ثقافی یا ایسے کوئی اجتماعات ہوتے ہیں جو ثقافتی ہوتے ہیں یا کوئی علمی دورے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ جو ہے حصہ لے سکتے ہیں جامعہ کی طرف سے تقوم الجامعہ جامعہ آپ کو کھانا بھی فرام کرتی ہے تو یہ کشتی سہولیات جو جامعہ آپ کو فرام کرے گی اب آ جاتے ہیں شروط القبول للمنح خورجیہ ٹھیک ہے تو اب ایکسٹرنل سکولرشپ والوں کے لیے کیا کیا شروط ہیں اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں سب سے پہلی شرط ہے کہ یکونت تعارب حسن السیرہ والسلوک کہ طالب علم اچھے کردار کا مالک ہو اچھے کریکٹر کا مالک ہو اس کے علاوہ وہ اس چیز کا اہد کرے کہ جامعہ کی جتنے بھی قواعد و زوابط ہیں جو قانون ہے جامعہ کہ اس کو فولو کرے گا اس کے علاوہ اس کے پاس شہادت السانویہ آمہ ہونی چاہیے اور اس کی جو عمر ہے وہ سترہ سال سے کم نہیں ہونی چاہیے اور پتیس سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر وہ مرحلت الجامعیہ یعنی بیچلر کے لیے اگر وہ اپلائی کر رہا ہے اس کے علاوہ جامعہ یہ بھی شرط لگاتی ہے کہ اس طالب علم نے کسی اور بھی جامعہ سے سکولرشپ حاصل نہ کی اور سعودیہ کے اندر جو تمام جامعیت لگاتی ہے یہ شرط اور اس کے علاوہ اس کی سنت کو حاصل کیے ہوئے تین سال سے زیادہ عرصہ نہ گزرا ہو یعنی کہ آپ کی جو شہادت السانویہ ہے انٹرمیڈیٹ سیٹیفیکیٹ اس کو حاصل کیا ہوئے تین سال سے زیادہ عرصہ نہ گزرا ہو اور جامعہ اسلامیہ پانچ سال کے شرط لگاتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں یعنی کہ جو آپ کی شہادات ہیں جو سندے ہیں وہ آپ نے ملحقہ اداروں سے اور اس کے علاوہ سعودی کلچر آفیس سے یا سعودی امبیسی سے آپ کو اٹسٹیٹ کرانی ہوگی ٹھیک ہے اپنے ملک کے اندر ہی اس کے علاوہ یہ شرط یہاں پر اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ سعودیہ کے اندر اگر پہلے پڑھتے رہے تو کسی بھی یونیورسٹی سے اب مفصول نہ ہو یعنی کہ بسمس نہ کیے گئے کسی بھی یونیورسٹی سے نکالے نہ گئے ہو اس کے علاوہ یہاں پر اس شرط میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ نے میڈیکل کرانا ہوگا جامعہ کی تعلیمات کے مطابق یعنی کہ آنے سے پہلے آپ کو میڈیکل کرانا ہوگا اور اس شرط کے اندر یہ بیان کیا جا رہے کہ تمام وہ شروط جو سعودی طالب علموں کے اوپر لاغو ہوں گی وہ خارجیوں کے اوپر بھی لاغو ہوں گی تو یہ تھی کچھ شروط جن کی پاسداری کرنا آپ کے لئے لازم ہے اچھا بعد الترشیر نہائی یعنی کہ جب آپ کدھ ایڈمیشن ہو جائے گا جامعہ کے اندر تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا شادوت السانوی آمہ اور اس کی جو معادل سند ہے اس کو آپ نے تصدیق کرانا ہوگا ایک تو جن اداروں سے آپ نے سند حاصل کی ان سے اور دوسرا سعودی کلچر آفیس سے ٹھیک ہے جو آپ کی ملک اندر ہے اس کے علاوہ جو مارک شیٹ ہے اس کو بھی آپ نے جن اداروں سے آپ نے حاصل کی متعلق اداروں سے آپ کو تصدیق کرانی ہوگی اور سعودی کلچر آفیس سے بھی آپ کو تصدیق کرانی ہوگی اس کے علاوہ شہادت حسن السیرہ و السلوک اس کی بھی آپ نے تصدیق کرانی ہوگی یہاں پر کچھ لوگ سعودی کلچر آفیس سے کراتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے سعودی ایمبیسی سے کراتے ہیں تو یہاں سعودی کلچر آفیس لکھا ہے تو وہ نہیں ہوگا تو آپ سعودی ایمبیسی سے کریں گے اچھا اس کے بعد تصدیق کرانی ہوگی یا وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ یہ شرط ان طالب علموں کے لیے ہیں جو ملک جو کنٹری سعودی سٹوڈنٹس کے لیے یہ شرط لگاتے ہیں کہ وہ سعودیہ سے موافقہ لے کر آئیں تو سعودی یونیورسٹی بھی یہ شرط لگاتے ہیں لیکن الحمدللہ پاکستان سے انڈیا سے لوگ آتے ہیں بغیر کسی پریشانے کے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اس کے علاوہ آپ کے پاس پولیس کریکٹر سیڈیفیکیٹ ہونا لازمی ہے جس کو پانچ سوری پانچ مہینے سے زیادہ عرصہ نہ گزراؤ یعنی کہ آپ نے پولیس کریکٹر سیڈیفیکیٹ بنوا لینا ہے اور اس کی جو مدت ہے وہ پانچ سال پانچ مہینے سے زیادہ کا عرصہ نہیں گزراؤ اس کو یہاں پر آپ نے ایک میڈیکل کرانا ہوگا جو اس چیز کو بیان کرے گا کہ آپ کے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو پھیلنے والی ہے یا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ میڈیکل کرانے کے بعد تین مہینے کے اندر اندر آپ کو سفر کرنا ہوگا یعنی کہ تین مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا تو یہ میڈیکل بکار ہو جائے گا تو جامعہ اسلامی کے لیے بھی ہم اسی طرح پراپر طریقے سے میڈیکل کراتے ہیں اور یہ میڈیکل جو جامعہ ہمیں کہتی ہے اسی ہم لیبارٹی سے کراتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ المستندر مطلوبہ اب آپ کے سامنے مطلوبہ کاخذات آ جاتے ہیں کہ کون کون سے آپ کو لگانے ہیں تو جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو یہ تین چیزیں لازمی چاہیئے سب سے پہلے سورہ من شہادت سانویہ آپ کی جو شہادت سانویہ آپ کے سرٹیفیکیٹ سند ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سکین کرا کے پی ڈی ایف میں بنا لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے آپ کے سامنے آپ کے پاسپورٹ کی تصویر اور آخر میں ہے آپ کے مارک شیڈ تو یہ تین مطلوبہ کاخذات ہیں کچھ زیادہ نہیں ہے تو آپ نے پاسپورٹ شہادت سانویہ شہادت سانویہ کی مارک شیٹ یہ تینوں چیزیں آپ نے سکین کرانی ہے یہاں کچھ ملاحظات ہیں کہ آپ جو ڈاکومنٹس اپلوڈ کرتے ہیں ان کے حوالے سے آپ کو کچھ یہاں پر انہوں نے تنبیہ کی ہے کہ اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی سند سوری آپ کی اپلیکیشن کو کینسل کیا جائے تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ جو آپ ڈاکومنٹس اپلوڈ کر رہے ہیں وہ واضح ہونے چاہیے ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر جو لکھائی ہے وہ نظر نہ یا آپ ٹیبل کو پر رکھ کر تصویر بنا لیں اپلوڈ کر لیں تو آپ راپر طریقے سے ان کو کسی شوپ کے اوپر جائیں اور ان کو سکین کریں اگر آپ کے گھر میں سکینر نہیں ہے تو آپ ان کو سکین کروائیں اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ اچھی طرح سے واضح طور پر سکین ہو جاتے ہیں اور پھر وہ پی ڈی ایف فائل میں آ جاتے ہیں اچھا اس کے علاوہ کچھ چیزیں یہاں پر اور ملاحظات بیان کیے جا رہے ہیں کہ آپ نے ان لین ہی طلب بھیجنی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ طلب بھیجیں تو گوگل کروم کا استعمال کریں اور یہاں پر کچھ اور چیزیں ہیں کہ آپ نے جو شہادت حاصل کی ہے اس کی حاصل ہونے کی ڈیٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پر لکھنی ہے اس کے علاوہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی غلطی وغیرہ مسٹیک ہو جاتی ہے تو جب تک اڈمیشن اوپن ہے اس وقت آپ اس میں چینک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ چینک نہیں کر سکتے یہاں پر آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اچھی طرح اپنا رقم الجوال موبائل نمبر ہے اور آپ کا ایمیل اڈریس وغیرہ ہے اور تاریخ الملادی اچھی طرح آپ نے چیک کر کے ہی لکھنی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے آپ طلب بھیجتے ہیں تو میل کے ذریعے آپ کو رقم الجوال اور بلید اکترونی ارسال کر دیا جاتا ہے تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کسی قسم کو کوئی استفسار ہے کوئی سوال آپ نے پوچھنا ہے تو آپ اس ایمیل کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایمیل ہے اس کے اوپر آپ میل کر سکتے ہیں اور اپنے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر آپ نے اس کو پڑھنے کے بعد یہاں پر چیک لگانے اس کے بعد تقدیم طلب کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ کے سامنے انفرمیشن کا جو پیج ہے وہ اوپن ہو جائے گا تو یہ میں فیل کر لیتا ہوں اس کے بعد آتا ہوں اور آپ کو تفصیل سے اس کے بارے میں بتاتا ہوں تو جی ہاں یہ میں نے فارم فیل کر دی ہے ابھی میں آپ کے سامنے اس کی کچھ ڈیٹیلز بیان کرتا ہوں البیانات الاساسیہ آپ کی بنیادی معلومات الاسم الاول فس نیم میں آپ نے اپنا یہاں پر نام لکھنا ہے پاسپورٹ کے مطابق الاسم موسانی میں آپ نے اپنے والد کا نام لکھنا ہے اسم الجد میں آپ نے اپنے دادا کا نام لکھنا ہے یا فور ایکزمپل میں نے سارے نام لکھ دی ہیں اسم العائلہ یا لاس نیم میں آپ نے اپنا لاس نیم لکھنا ہے جس کے پاسپورٹ کو پر لکھا ہوتا ہے سور نیم مطلب یہاں پر آپ نے پاسپورٹ کے مطابق سور نیم لکھنا ہے یہاں پر آپ نے اپنا فس نیم لکھنا ہے تو اس چیز کو آپ نے بالکل دھیان میں رکھنا ہے غلطی نہیں کرنی یہاں پر دوبارہ آپ نے گرینٹ فادر نیم دادا کا اور یہاں پر آپ نے اپنا لاس نیم یا فیملی نام یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے آ جاتا ہے رقم الجواز السفر اپنا پاسپورٹ نمبر یہاں پر آپ نے انٹرک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی جنس یہاں مطلب جنٹر سرک کرنا ہے آپ ذکر ہیں یعنی کہ لڑکی ہیں انسہ ہیں لڑکی ہیں تو اپنے حساب سے آپ سرک کریں یہاں پر تاریخ خود طلب یعنی کہ اپلیکیشن بھیجنے کی تاریخ بائی ڈیفولٹ آپ کے سامنے آ چکی ہے یہاں پر آپ نے اپنی جو سیٹیفیکیٹ ہے اس کی نوعیت کو سرک کرنا ہے یعنی کہ سائنسی ہے یا عدوی ہے تو اپنے حساب سے آپ سرک کریں اس کے بعد یہاں پر حالت الاجتماعیہ کہ آپ کا میریٹل مطلب سٹیٹس کیا ہے آپ شادی شدہ ہیں یا کووار ہیں اگر آپ کووار ہیں تو اعزب کو سرک کرنا ہے شادی شدہ ہیں تو متزوج کو سرک کرنا ہے تو یہاں پر میں نے پاکستان کو سرک کر دی ہے آپ اپنے حساب سے یہاں پر سرچ کر کے سرک کر دیں یہاں پر دولت المیلاد آپ کون سے ملک کے اندر پیدا ہوئے ہیں آپ نے اس کو سرک کرنا ہے اگر آپ ابھی پاکستان میں فر ایکزمپل رہتے ہیں اور پیدا آپ کہیں اور ہوئے ہیں تو آپ نے اس ملک کو سرک کرنا ہے تو فر ایکزمپل میں پاکستان میں پیدا ہوا اور پاکستان میں ہی رہتا ہوں تو یہاں پر میں نے دونوں جگہ پاکستان کو سرک کر دیا اچھا مدینہ الملاد آپ کون سے شہر میں پیدا ہوں ہیں اس شہر کو آپ نے سرک کرنا ہے میں نے فور ایزمپل کراتشی یہاں پر لکھ دیا ہے یہاں پر مکان و استار الجواز آپ کو کون سے ملک نے پاسپورٹ ایشو کیا ہے کون سے ملک سے آپ نے پاسپورٹ بنوائے ہے تو اس ملک کا نام لکھ دیں یہاں پر میں نے پاکستان لکھ دیا تاریخ الملاد آپ کی برس سٹیفیکیٹ یہاں پر آپ نے انٹر کرنی ہے تو اس کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے خیال سے آپ نے غلط نہیں انٹر کر دینی یہاں پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر مہینہ آ جاتا ہے اور یہاں پر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے سال آ جاتا ہے اگر آپ کی بہت آگے ایج ہے تو یہاں پر کلک کریں گے اور اگر یہ اس طرف ہے تو آپ یہاں پر کلک کریں گے فور ایگزمپل آپ کی ایج اس طرف ہے تو آپ دیکھیں دوبارہ جب ہم کلک کرتے ہیں اس کے اوپر تو یہ سترہ وغیرہ بائیس تک یہاں پر آ رہی ہیں اگر اس سے نیچے ہے تو آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور دوبارہ جیسے آپ اس کو سلٹ کریں گے تو دیکھیں یہ آخر کی طرف جا رہی ہے تو اس طرح آپ نے سلٹ کرنا ہے اس کو سلٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے مہینہ بھی سلٹ کر لینا ہے جو مہینہ یہاں پر یہ مہینوں کی ترتیب کے حساب سے آ رہا ہے یعنی کہ جنوری فروری مارچ اپریل اس طرح کی یہ مہینوں کی ترتیب یہاں پر آ رہی ہے تو آپ نے مہینہ سلٹ کرنا ہے مہینے سلٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر دین کو سلٹ کر لینا ہے تو کیا ہوا انیس سو چھیانوے پہلا مہینہ پہلی تاریخ یہ میری بردو ڈیٹ ہے اس کے بعد تاریخ اسدار الجواز آپ کی پاسپورٹ کی ایشو ڈیٹ کیا ہے آپ نے پاسپورٹ کب بنوایا تھا یہ پاسپورٹ کے اوپر لکھی ہوتی ہے آپ نے صحیح طریقے سے اس کو سلٹ کرنا ہے یہاں پر لکھنا ہے سن دوہزر بائیس پہلا مہینہ بارہ تاریخ اور اس کے علاوہ یہاں پر اس کی ایکسپیری ڈیٹ لکھنی ہے پاسپورٹ کی ایکسپیری ڈیٹ لکھنی ہے سن دوہزر اٹھائیس پہلا مہینہ بارہ تاریخ تو پاسپورٹ کے اوپر یہ لکھی ہوتی ہے تو آپ نے بہت دھیان سے اور خیال سے اس کو لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس آ جاتا ہے رغبات رغبت الاولہ یعنی کہ آپ کے پاس جو کالیجز ہیں ان میں سے سب سے پہلے آپ کس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں فرسٹ چوائس کیا آپ کی تو یہاں پر آپ کے پاس ہے کلیت العلوم یعنی کہ سائنس کالیج کلیت العدب عدب کالیج آپ سمجھ لیں اس کو اور یہاں پر ہے آپ کے سامنے انجینرن کالیج تو یہاں پر ان میں سے آپ اپنی مرضی سے سلک کر لیتے ہیں میری فرسٹ چوائس یہ ہے اور سیکنڈ چوائس یہاں پر یہ ہے اور تھرڈ میری چوائس کلیت العدب ہے مطلب اس میں داخلہ ہو گیا نہیں ہوتا تو اس میں ہو جائے اس میں نہیں ہوتا تو اس میں ہو جائے اس کے بعد یہ ساری چیزیں اچھی طرح آپ نے دوبارہ دیکھ لینے کے بعد یہاں پر آپ نے اتالی کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا سب سے پہلے آپ نے رقم الجوار معارمز الدولہ آپ نے یہاں پر اپنا موبائل نمبر انٹر کرنے ہے یہاں پر آپ نے اپنا ایمیل اڈریس انٹر کرنے ہے یہاں پر رقم الجوار آخر شخص قریب من کا یہاں پر آپ نے کسی رشتہ دار کا کسی بھائی کا نمبر انٹر کر دینا تو یہ چیزیں میں انٹر کرتا ہوں اور آپ کے پاس واپس آتا ہوں تو یہاں پر میں نے بیانت الاتصال جو ہے وہ انٹر کر دی ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس میرا موبائل نمبر شو ہو رہا ہے کنٹری کورٹ کے ساتھ اور یہاں پر میرا ایمیل ایڈریس شو ہو رہا ہے اور یہاں پر کسی دوسرے شخص کا نمبر میں نے ڈال دیا ہے جس سے وہ رابطہ کر سکیں تو آپ نے اس حساب سے یہاں پر نمبر بغیرہ ڈالنے کے بعد اتالی کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے اب اتالی کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے نیو پیج اوپن ہو جاتا ہے یہاں پر مستبع لغہ آپ سے آپ کے عربی لیول کے متعلق یہاں پر پوچھا جا رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ممتاز یعنی کہ آپ بہت اچھی طرح عربی بول سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں سب سے پھر بیچ میں آپ کے سامنے ہیں جید مطلب آپ عربی بولنے میں اچھی ہیں بالکل اچھے نہیں ہیں لیکن اچھے ہیں اور آخر میں آپ کے سامنے ہیں ضائف تو میں آپ کو ریکومنٹ یہ کروں گا کہ آپ نے ضائف کو سلٹ کرنا ہے کیونکہ عربی صحیح اور اچھی عربی بولنا کافی مشکل ہے اگر آپ بول چال آپ کی نہیں ہے تو آپ نے اس کو سلٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اتتالی کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں آپ کے سامنے نیکس پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر الموحلہ دراسی آپ کی جو علمی قابلیت ہے اس کے متعلق یہاں پر آپ کو لکھنا ہے تو میں اس کو فل کر دیتا ہوں اور فل کرنے کے بعد آپ سے دوبارہ مخاطب ہوتا ہوں تو جی ہاں یہ فرم میں نے فل کر دیا ہے الموحلہ الدراسی سب سے پہلے آپ کے سامنے موحل یعنی کہ آپ کی جو سند ہے اس کے متعلق آپ نے یہاں پر بتانا ہے تو آپ سانویہ کی سند کے اوپر یا اس کی جو معدل ہے اس کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں تو یہاں پر ایک ہی آپ کے پاس اوپشن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد الموسست التعلیمی یا آپ نے یہاں پر اپنے سکول کا نام لکھنا ہے اپنے مدرسے کا نام لکھنا ہے جہاں پر آپ نے سند جہاں سے آپ نے سند حاصل کی تو فور ایکزمپل یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے مدرسہ المتوسط والخاصہ کراتشی باکستان تو یہ میں نے فور ایکزمپل ایسے لکھے آپ نے اپنے مدرسے کا یہاں پر مکمل نام لکھ دینا ہے یا سکول کا جو نام ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر یہاں پر جی پی اے جی پی اے کے مطالق پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی جو جی پی اے وہ سو میں سے ہے چار میں سے ہے دس میں سے ہے پانچ میں سے ہے یا بیس میں سے ہے تو پرسنٹیج کے مطالق پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی جو پرسنٹیج ہوتی ہے وہ سو میں سے آپ کلکولیٹ کرتے ہیں یا کچھ ممالک میں چار ہوتا ہے کچھ میں دس ہوتا ہے جس طرح ہمارے یہاں آپ جامعی اسلامیہ میں پانچ ہوتا ہے تو پانچ کے حساب سے ہم یہ اپنی جی پی اے لکھتے ہیں تو آپ نے یہاں پر اپنے ملک کے حساب سے سرک کر لینا پاکستان میں اکثر سو ہی ہوتا ہے انڈیا کا مجھے نہیں پتا باقی ملکوں کو نہیں پتا تو سو میں سے آپ نے یہاں پر اپنی پرسنٹیج لکھ دینی ہے کہ آپ کی شادہ سانویہ میں کتنی پرسنٹیج ہے تو یہاں پر میں نے نوے پرسنٹیج لکھ دیا اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے تقدیر یعنی کہ آپ کا گریٹ کیا ہے ممتاز کا مطلب ہے اے اور یہاں پر جید جدن مرتفع بی پلس اور جید جدن کا مطلب ہوتا ہے بی جید مرتفع سی پلس اور جید سی تو اپنے حساب سے آپ نے سلٹ کرنا ہے تو یہاں پر میں فر ایکزمپل ممتاز سلٹ کر لیتا ہوں یہاں پر آپ نے جہاں پر آپ نے تعلیم حاصل کی اس ملک کا نام سلٹ کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے جس سال کے اندر جس تاریخ کے اندر آپ نے سنت حاصل کی وہ تاریخ یہاں پر آپ نے سرک کرنی ہے تو آپ کی شہادہ سانویہ کے اوپر آپ کی سنت سرٹیفکیٹ کو اوپر یہ تاریخ لکھی ہوتی ہے جب آپ کو سنت عطا کی جاتی ہے تو اس کی ڈیٹ ساتھ میں لکھی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں سرک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے حفظ کے اوپر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں یہاں پر دیکھیں نیچے ایڈ ہو گئی اگر کوئی غلطی ہے تو یہاں سے ڈیلیٹ کر کے آپ دوبارہ بھی اٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اتالی کے اوپر کلک کر دینا ہے اب یہاں پر آپ کے سامنے مطلوبہ کاغذات جو آپ نے اپلوڈ کرنے ہے اس کا اوپشن آر ہے ٹھیک ہے المستندات مطلوبہ اصنات تقدیم ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کے پاس ہے وہی سورہ من شہادت سانویہ آپ کی سنت کی یہاں پر ایک تصویر اور پاسپورٹ کی تصویر اور آپ کی مارک شیف کی تفصیر ٹھیک ہے یہاں پر کچھ ملاحظات ہیں جو پہلے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ تین امبی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے یہاں پر یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ بہت سارے ڈاکومنٹس کو کمبین کر کے اپلوڈ کرتے ہیں یعنی کہ آپ کے بہت سارے سندے ہیں آپ ایک ساتھ ان کو کمبین کر کے اپلوڈ کرتے ہیں لیکن سب کا جو سائز ہے وہ تین امبی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے مطلب آپ کسی بھی کرنے کے بعد اس کو دوبارہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے ملف کون سا جو ہے فائل کا جو ٹائپ ہے وہ کون سا ہونا چاہیے فقط پی ڈی ایف ٹھیک ہے آپ نے صرف پی ڈی ایف میں ہی اپلوڈ کرنی ہے ساری چیزیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم کوئی فائل یہاں پر اپلوڈ کرتے ہیں فور اگزمپل سب سے پہلے ہمارے پاس ہے شہادہ سانبیہ ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس جو پرانی کچھ فور اگزمپل چیزیں پڑھی ہوئی ہیں یہاں پر شہادہ سانبیہ کہاں ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہے ہماری شہادہ سانبیہ یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پر جیسے اس کا نام آجا ہے فائل کا یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس شہادہ سانبیہ وہ اپلوڈ ہو چکی ہے یہاں سے آپ اس کو تحمیل کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ بلکل وہی سند اپلوڈ ہوئی ہے جو میں اپلوڈ کرنا چاہ رہا تھا یا یہاں سے آپ اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے دوبارہ دوسری فائل کو اپلوڈ کرنا ہے دوسرے نمبر پر ہمارے سامنے ہے پاسپورٹ تو میں پاسپورٹ کو سیلک کرتا ہوں جیسے یہاں پر پاسپورٹ لکھوا گیا میں یہاں پر حفظ کے اوپر کلک کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پاسپورٹ کی بھی ہمارے پاس فائل اپلوڈ ہو چکی ہے اس طرح ہم تیسری فائل اپلوڈ کریں تیسری ہماری ہے مارک شیٹ تو اس کو بھی آپ حفظ کریں اب یہ تینوں کی تینوں جو فائل ہیں مطلوبہ کاغذات ہیں وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں یہاں سے تحمیل کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہاں سے اگر غلطی سے کوئی اپلوڈ ہوئے تو آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر حفظ و ارسال اطلب یایسے آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تمہ حفظ و ارسال طلب بھی نجاح رقم الطلب یہ ہے آپ کا اس کو آپ حفظ کر لیں سکرین شاٹ لے لیں یا کہیں پر بھی آپ اس کو محفوظ کر لیں اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کی الحمدللہ حفظ ہو گئی ہے یہاں پر بھی آپ کا طلب لکھی ہوئی آرہی ہے رقم الطلب ٹھیک ہے تو یہ تھا جامعہ حفر الباطن میں داخلہ بھیجنے کا تاریخہ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ تاریخہ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ آپ کے لئے بہت مددگار ثابت ہوگا تو دعاوں کی درخواست ہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو لازمی آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے ساتھ میں بیل ایکن کو بھی آپ پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے مجھے لکھ دیا کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ